مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی رمیڈی کے ساتھ حاضر ہوں اور وہ رمیڈی کس کے بارے میں ہے وہ رمیڈی ہے دبل سن کے بارے میں دبل سن کی بہت سارے ایکسرائزز آپ نے سنی ہوں گی بہت سارے چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی اور بہت سارے اس کے ٹریقمنٹس بھی ہیں بہت سارے لوگ یہ ٹریقمنٹس افورٹ نہیں کر سکتے کل بات نہیں میں ہوں نا میں کسی ہوں نیتروپیٹ آپ کو نیترو چیزوں سے بتاتی ہوں جو آپ کے مسائل کا حل ہوتا ہے نیچرپیتھی میں اگر کسی ریمیڈی کا میں نے ریزر دیکھا ہے تو وہ ان کا ہے کیجئے گا مگر نیچرپیتھی کیا کہتی ہے کہ آپ کو کرتے رہنا پڑے گا تاکہ اس سے نجات ہو یہ چیزیں کچھ ایسی ہے جو آپ کے یہاں کے جو پیٹ سیلز ہیں اس کو بریک کرنے میں آپ کو مدد کرتی ہے جب آپ کے پیٹ سیلز بریک ہو جاتے ہیں تو بعض لوگوں کا کیسا ہوتا ہے کہ یہ لٹک جاتا ہے تو یہ ریمیڈی ایسی ہے جو اس کو لٹکنے بھی نہیں دے گا آپ کی یہ سمودھ ہو جائے گی اور اس کے لیے بینڈ ہوتا ہے وہ بھی روزانہ باندیں اور یہ ریمیڈی آپ ہفتے میں تین دفعہ کر سکتے ہیں ایوری آلٹینیٹ دن یعنی کہ ایک دن چھوڑ کر بغیر بغضائے کیے چلے سیکھتے ہیں کہ آہم اپنی ڈبل سین کو کیسے کم کریں تو اس کے لیے میں نے یہ تلسی نیاز بو کا پودا ہے اس کو بٹر جیسے وہ کہتے ہیں کڑوات تلسی بھی کہتے ہیں ویسے وہ سپید والی تلسی بہت اچھی ہوتی ہے مگر وہ اویلیبل نہیں ہوتی نیاز بو ہر جگہ اویلیبل ہوتی ہے آپ یہ لے سکتے ہیں اگر تلسی نہیں ملتی ہے تو کوئی بات نہیں گبرائے نہیں جہاں تلسی نہیں ہے آپ پودینہ لے سکتے ہیں گھر کا پودینہ پیس کر لے سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس تلسی تھی میں نے وہی لی نیاز بو تھی ایک ٹیبل سپون میں نے اس کو کرش کر کے ڈالا دوسرا میں اس میں جو استعمال کروں گی وہ ہے ملتانی مٹی ٹھیک ہے ملتانی مٹی تیسری چیز جو میں جس میں یہ بناوں گی وہ ہے کافی میں نے بلیک کافی بنائی دودھ والی کافی مت لیجے گا کالی کافی جو ہے وہ سکو بالا اور اس کو اس میں شامل کروں گی تاکہ ان ساری چیزوں کو میں مکس کر لوں ٹھیک ہے پیسٹ کی شکل بنا لوں ملتانی مٹی پیس کر میں نے اس میں ڈالا ہے اچھا اس میں ایک اور چیز جائے گی جو بہر اچھا ہے جو آپ کی پاس کو برن کرنے میں مدد کرتا ہے وہ مال کنگنی کا تیل میں مال کنگنی کا تیل تقریباً اچھا یہ بنا کرنا آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں مطبکہ دو دفعہ کا استعمال ہو جائے گا جتنا میں بنا رہی ہوں ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی مال کنگنی کا تیل ٹھیک ہے اور اس میں یہ اپشنل اگر آپ کو ملتا ہے تو ڈالی اگر نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہے یوکلپٹس یعنی سفیدے کتے ہیں اس کے 8 سے 10 ڈالیں اس میں ڈالوں گی ٹھیک ہے اب ہماری ریمیڈی تیار ہوگی کیونکہ اس میں ہے آئل کانٹنٹ اور وارٹر کانٹنٹ تو اس کو آپ نے اس طرح پھینٹنا ہے جیسے ہم پھینٹتے ہیں کیا انڈہ پھینٹتے ہیں ٹیک بنانے کے لئے تاکہ یہ دونوں مکس ہو جائیں صحیح ہے ورنہ تیل اور پانی کو مکس کرنا آسان نہیں ہے اس کو لگانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں لگانے کا طریقہ اور ریزلٹ بھی اب آپ کو میں اپلیکیشن کا طریقہ بتاتی ہوں کہ کیسے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے وہ ساری چیزیں میں نے جو مکس کی تھی اب جو ہے میں اپلائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ یہ والی اگر کسی کی اس طرح کی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں گی آپ کو کہ جب اس طرح کی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ایکسرسائز کی طور پر ہمیں یہاں کی اپلائیشن جو ہے وہ بریک کرنا ہے تو کلوک وائز انٹی کلوک وائز یہ میں نے کافی ٹی وی پر بتایا بھی ہے یہ دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے یہ دیلی کرنا ہے کہ یہ اس کے بعد جب سرکولیشن اور بلڈ ٹیز ہو گیا تو پھر میں اس کو اپلائی کر رہی ہوں جو ہم نے بنایا ہے ٹھیک ہے یہ آپ یہاں تک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے اور یہ کریم بنی کریمی شکل بن کے تیار ہے آپ اس کو رکھ بھی سکتے ہیں ری اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ بنا کر اس کو رکھ بھی سکتے ہیں یہ بنا لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گوز پیس مل جاتا ہے ململ کا کپڑا لے لیں گوز پیس لے لیں چھو آپ کو اویلیبل ہو ایک دفعہ بنا کے جو رکھا ہے تو دوبارہ دو کے دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے آپ نے اس کو میری بچھی میرے لیے یہاں بیٹھی ہے ویسے تو ہی لیٹ آ کر اس طرح کر کے آپ لیٹ جائیں اچھا دیکھیں اب یہ ہوا اس کے بعد کہانی میں ٹویسٹ ہے ایک اور یہ ہوا ہے پھر دوبارہ ری اپلائی یہاں کروں تاکہ اور اندر جائیے صحیح ہے پوری طریقے سے اس کو ہمیں کیونکہ میں نے جو ہے صحیح طریقے سے تلسی کے پتے پیسے نہیں تھے مگر آپ نے صحیح طریقے سے پیسے نہیں محنت میں عظمتیں کیجئے گا آپ کو اس کا ریزولٹ بہت اچھا ملے گا انشاءاللہ یہ کر کے آپ جو ہے جب یہ سوک جائے تو بس اس کو کیا کرنا ہے سوک جائے تو اس کو اتار لینا ہے جب یہ سوکے گا ہم آپ کو اس کا ریزولٹ بتاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس ریزولٹ کو برقرار رکھنا ہے اس کو بار بار اپلائی کرنا ہے ایک دن چھوڑ کر اپلائی کرنا ہے تین مہینے تک استعمال کیجئے گا ٹھیک ہے چلیں دیکھیں یہ اب اس کو اتار دیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا چپک جاتا ہے اس کو نکال لیں نکالنے کے بعد ہمیں سپری کر کے یہ ساف کر لینا بس گردن جو ہے ساف کر لیں آپ جو آپ لیکٹ اوور اس کو ختم کریں اور پھر آپ ریزولٹ دیکھ لیں میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ایک دفعہ میں ہی ریزولٹ آ جائے گا لیکن ایک دفعہ میں آپ کو کھچاؤ اگر آپ پتہ چل جائے گا اور اسی بچی کے ساتھ ایک مہینے بعد ہم آپ کو دوبارہ دکھائیں گے یہ تھا پہلے دن کا ریزولٹ آپ کے سامنے کرتے رہیں گے تو آپ کو پتہ ہے کتنا فرق پڑے گا اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت میں نے اپنا کام کیا آپ کو اپنا کام کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بل آئیکن کو دبانا ہے نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن تاکہ آپ کو ملتی رہے آپ اور ہم ساتھ ملکے آگے بڑھتے رہیں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو کلک کیجئے موسیقی 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 موسیقی